کبھی یہ شیولنگ ہے یہ گول جلادھاری ہے یہ سامنے چرن کریں درشن سمجھیں یہ دو سامنے جو چرن ہیں اس کے بیچ میں سکھ سندری ہے کبھی کبھی وشیش کوئی احسار آئے سومبار کی اشنمی پڑ جائے یا کوئی وشیش پردوش کا دن پڑ جائے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ میرا مہادیو کو میں جل چڑھاتے چڑھاتے اتنا سمجھ ہو گیا میرا مہادیو نہیں سن رہا تب کبھی کبھی ایسا من میں آئے کہ کیوں نہیں سن رہا تب لوٹا بھر کر جب جل لے کر جاؤ گھنے جی کو چڑھایا اسکھ سندری کو چڑھایا سڑانند کارتی کے کو چڑھایا ماں جگت جننی جگت دنبا ماں پاروٹی کو چڑھایا وہ ہی جل لے جا کر بیل پتری کے برکش پر چڑھایا شیو جی کو ارپند نہیں کر پائے اور سرال بھاسا میں سمجھ لو اس کو کسی کسی ماتا کو آپ نے دیکھا ہوگا کسی کسی بیکتیپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شیو مندر میں جاتا ہے شیو جی کو بھلے جل نہیں چڑھاتا اور شنکر بھگوان کے مندر میں جا کر اتنی صفائی کر دیتا ہے جہاں شنکر بھگوان کا کہیں بیل پتر بھگرا پڑا ہوئے اس کو اٹھائے گا دینے گا پھر یہاں سے دھوئے گا سنگھار کرے گا یہاں سے ساپ کرے گا ساپ کر کے جو پانی جارہا ماں ساپ کرے گا ساپ کر کے ایک تم کلین کر کے پھر سنکر بھگوان کو پوچھ کر اس نان کرا کر جل چڑھا کر پھر ان کا سنگھار کرتا رہتا ہے کبھی کبھی آپ کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا گا آپ نے بھی کرا ہوگا ایسا نہیں کہ نہیں کبھی کبھی سب دور صفائی کے بعد شیولنگ کی صفائی کرنا بھول گیا یا سنگھار جی کے شیولنگ پر جل چڑھانا بھول گیا جل چڑھا کر آ گیا اب آ تو گیا پر چنتہ دیو دیو مہادیو کو لگ گئی میرا تھا بھکت تھا اپاس کرتا تھا شیوراتری کا برت کرتا تھا پرشوپتی برت کرتا تھا سومبار ساون کے کرتا تھا سولہ سومبار کرتا تھا پر آج اس کو نا جانے کیا ہو گیا کی یہ میرے اوپر جل نہ چڑھا کر سب دور جل چڑھا کر چلے گیا دیو دیو ماتا پاروتی جسے کا دیتے ہیں سن پاروتی اگر کوئی بھول وشبی مجھ پر جل چڑھا نہ بھول جائے اور تیرے ہست کمل پر جل چڑھا کر جائے تو پاروتی جتنا فل میں پردان کروں اس سے دگنا بھل تجھے پردان کرنا ہے یہ شیو کر رہا ہے اور اس کا پرمان کا پر ملتا ہے اس کا پرمان ملتا ہے مہا بھارت میں اس کا پرمان ملتا ہے شریمت بھاگبت کتھا میں ملتا ہے ملتا ہے